لائک کریں سفر لائک کریں بلائکن کتبائیں تاکہ ہماری وجہ سفر بلائکن کتبائیں اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک و صلیم صلاتا وسلاما علیکہ یا سجدی یا سجدی یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا یا کریم اللہم انہا نسئلک العفو والعافیہ والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنت والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم آقا کریم روف الرحیم علیہ التحییت والتسلیم کو تُو نے رحمت اللہ العالمین بنا کر کے بھیجا لیکن ہم لوگ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسی ان کی محبت ہونی چاہیے اس محبت سے اور جس طرح سے ان سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اس کوشش سے ہم نے غفلت بلتی جس کا انجام آج ہم بھگت رہیں ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں التجاہ ہے اپنے حبیب کی محبت کا جام عطا فرما دے اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما الہ العالمین تیرے عاشق صادق نے تیری بارگاہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے التجاہ کی ہے اسے التجاہ کو ہم تیری بارگاہ میں حرز کرتے ہیں ایسا گومادے ان کی ولا میں خدا ہمیں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا جس رسول کے چہرے کو اتنا حسین تو نے بنایا کہ تو نے خود اس چہرے کی قسم یاد فرمائی آج اس چہرے مبارک پر تن مندن قربان کرنے کی بجائے ان کے رخ زیبہ کی زیارت کی تڑک کی بجائے آج کا مسلمان بجانے کیا کیا دیکھ کر کس کے کس کے حسن پر فریفتہ ہو رہا ہے اے اللہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پک کی محبت اتا فرما اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ بددحا کے صدقے میں ہم پر کرم کی نظر فرما اے اللہ تُو نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی عزیزنا علیہ ما عنی تم یقیناً میرے مولا تُو نے ہی فرمایا مشقت میں جو ہے پڑھنا یہ تیرے حبیب پر گرہاں گزرتا ہے آج تیرے بندے اور تیرے حبیب کے نام لیوا پوری دنیا میں مشقت کے اندر گرفتار ہیں یقیناً تیرے حبیب پر گرہاں گزرتا ہوگا اے اللہ اس مشقت کو دور فرما دے اس پریشانی کو دور فرما دے تُو ہمیں نہ دے ہم سیاہکاروں کو نہ دے ہم خطاکاروں کو نہ دے گناہوں میں ہم جیسے لوگوں کو ڈوبے ہوں کو نہ دے مولا تیرے حبیب پر کرم تیرے حبیب کے صدقے میں اس امت پر کرم کی نظر فرما دے تیرے حبیب کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کا کوئی امتی کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے اے اللہ حضور کے صدقے میں پریشانیوں کو دور فرما مسئیبتوں کو دور فرما غموں کو دور فرما تکالیف کو دور فرما اے اللہ تُو نے ماہ مبارک نصیب فرمایا لیکن جس طرح سے تیری بندگی ہونی چاہیے مولا ہم نہ کر سکے آج بھی ہزار ہاتھ تکالیف اور پریشانی کے باوجود بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہیں جو نہ رات کو عبادت کرتے ہیں نہ دن کو بندگی کرتے ہیں آج بھی نفس کی شرارتوں کے شکار ہو کر اپنے اوقات کو سائے کرتے ہیں اے اللہ سب کو محف فرما کر تیری بندگی اور تیرے حبیب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما مولا تُو قادرِ مطلق ہے مولا تُس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تُو دونوں جہاں کا مالک ہے ساری کائنات کا مالک ہے تُو ہر شئے کا خالق ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امتِ مسلمان پر کرم کی نظر فرما دے امتِ مسلمان پر کرم کی نظر فرما دے امتِ مسلمان پر کرم کی نظر فرما دے محبوب کے صدقے میں رسولِععظم صدقوں regarde فعل جب تُو قحد کو دور فرما دیتا ہے جب وماوں کو دور فرما دیتا ہے جب مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جب بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے تو اے اللہ یہ آئی مصیبت کو بھی تُو ٹال دے اور اس مصیبت کو بھی تیرے حبیب کے صدقے میں دور فرما دے اے اللہ خوک اور افلاص کی زندگی گزارنے والوں کے لئے اپنے حبیب کے سر کے میں رزق کا سامان پیدا فرماؤں اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی علاوہ کہیں ہمارے ہاتھ نہ پھیلیں اے اللہ لوگوں کو محتاجی سے بچا تنگ دستی سے بچا جسمانی اور روحانی بیماری سے بچا اے اللہ ہمیں تلاوتِ قرآنِ مقدس کی توفیق نصیب فرماؤں اے اللہ ہمیں ماہِ رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرماؤں ماہِ رمضان کے دل کو روزِ نماز اور تلاوت اور تیری یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرماؤں اے اللہ ہم سب پر کرم فرماؤں سارے مسلمانوں پر کرم فرماؤں اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے بیاز کرتے ہیں مولا تیرے حبیب کے صدقے میں امتِ مسلمان کی علاج رکھ لے امتِ مسلمان پر کرم کی نظر فرماؤں گرے ہوئے انسانوں کو پھر سے میرے مولا اٹھا لے گرے ہوئے مسلمانوں کو عزت و سربلتی عطا فرماؤں بیماروں کو شفا عطا فرماؤں پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرماؤں غاموں میں گرفتار لوگوں کو غاموں سے رہائی نصیب فرماؤں بے اولاد نیکس والے اولاد عطا فرماؤں جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں مولا ان کی مغفرت فرماؤں اور جو بقید حیات ہیں ان کو دراز یہ عمر بالخیر عطا فرماؤں الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا اپنے حبیب کو راضی کر دے اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر پلٹ رہے ہیں مولا تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے تاکہ میرے مولا ان کے قدموں میں رہ کر کے ہم دنیا اور آخرت کی سرک روئی حاصل کر سکیں میرے مولا میرے قریب تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ گناہ ہو جائے تو محبوب کے پاس جاؤ جگڑا ہو جائے تو محبوب کے پاس جاؤ آج ہم خود تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا اپنے حبیب کے قدموں تک پہنچا دے تاکہ تیرے حبیب تجھ تک پہنچا دے اے اللہ فضل فرما میرے مولا کرم فرما گرائیوں سے بچا گناہوں سے بچا نافرمانی سے بچا تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وکنا عذاب النار اللہم ربنا تقبل بنا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم یا اللہ ماہ رمضان کے جو باقی دن و رات موجود ہیں اس میں اچھی طریقے سے تیری بندگی اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما جن لوگوں نے دعاوں کی گزارش کی ہے اور جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہے ہیں مولا سب کی جائز تمناوں کو پوری فرما اور سب پر کرم کی نظر فرما ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اور میرے مولا متعلقین محیبین متوسرین کو میرے مولا جملہ مومنین کو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما اور ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَجِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَاسْفَحَابِيَتْ مَعِينَ بِرَحْمَتِ کَجَارُ ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے